وہ انکم افسوس نہیں ہے ان کو لے کے جانے کا قابل نہیں تھا لیکن پھر بھی گھر کی وجہ سے لے کے ان کو جانا پڑا ہم گول بھی رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو لے کے جانے کا نہیں ہے لیکن بگل میں میرا گھر ہے بگل سے جو ہے گھر توڑ رہا ہے جائیسی بات ہے کہ ان کو گودی میں کر کے اٹھا کے لے کے جانا پڑا بگلی میں رہ رہے ہیں دو اجر پہ بھاڑا ہے دو اجر پہ بھاڑا ہے چار سو پانسو وطی پنکہ کا دیل جاتا ہے ہر مہدہ ان کا افسوس خود نہیں ہے ایک لڑکا ہے اس کو جو ہے باہر بھیجا لاشت میں مجبور ہو کر کے جب گھر سے نکال لیا گیا شہر کلکتہ کا بہت ہی آبادی والا گھری آبادی والا علاقہ ہے مٹیہ بروج مٹیہ بروج میں جیسے لوگوں کو رہنے کی تکلیف ہے ویسے آپ کو بتا دے یہاں پروپٹی کو لے کر کچھ واقعہ ہمیشہ آتا رہتا ہمارے سامنے اسی طرح ایک واقعہ آیا ہے آر ایک سو باون کربلا تاجیہ تلاب علاقے کا جہاں کہا جا رہا ہے کہ پروپٹی کو جبرن ہتھیا لیا گیا ہے جو کہ سالوں سے تقریباً 50 سال 60 سال سے زیادہ رہنے والے ہیں اور رینٹ کنٹرول میں اپنا بھاڑا اپنا جو رینٹ ہے وہ دیا کرتے تھے تو یہ پتہ کرتے ہوا کیا ہے اور پورا ماجرہ ہے کیا پہلے اپنا نام بتائیے گا میرے نام شوانا ہے شوانا ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ میں بڑا نانسافی ہوا ہے کیونکہ ہمارے دادا وہ پردادے وہ سب کو ہمارے وہاں رہتے تھے اور ڈو پے ڈو سب کوئی مطلب جو ہے سب یہ کرتے تھے مکن ابھی ہم لوگ کو گھر کھالی کیا گیا ہم لوگ کو دھمکی دیا گیا تھا کہ اگر گھر نہیں کھالی کرو گے تو تمہارے یہاں بم رکھ دیں گے تمہارے ہیزمین کو گناپ کر لیں گے ہاتھا تو ہم لوگ کیا کریں گے ڈر کے مارے ہم لوگ کا تو وُتنے پاس میں پیسے نہیں گے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کو چاہیے انصاف ہم لوگ کا گھر کا بدلی گھر چاہے دیکھیں ہم لوگ دو ہجرگ دینا ڈ کولی کوڍکو گھریں گے آپ کو طائر خالی کرے گیا اس کے بدلی آپ کو پیسا دیا گیا تھا نہیں ہم لوگ کو بے ہیں ہم لوگ کے بیس ٹیس ہزار گیا کس ہم لوگ کو بیا جارا� تھا سب کے گھر میں کسی کا بارہ ہے تو کیا کیا جائے گا بتائیے تو چھوٹا گھر میں کہاں سے کہاں مینج کریں گے اب بتائیے کتنی دن کی بات ہے یہ کتنا دن ہوا ہے یہ ماملہ یہ نیمال فروری میں ہوا ہے یہ سب پچھلے سال فروری ہاں جی جی کتنی دنوں تک آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی ڈڑھا سکتا تھا ہم لوگ شوہر ایک تھے ہم لوگ شلطان خاتون شوہر کا نام ہے نصر الدین محمد نصر الدین آپ لوگ پولیس کے پاس گئے تھے ڈڑھتے تھے کہ ہمارا ایک تو شوہر ہے ریکسہ چلاتا ہے بھین چلاتا ہے ایک کھٹنے والا کوئی نہیں ہے میرے ساس سور کا میں نے تین پیڑی یوں گھر کا ہے تو گھر میں کوئی نیا نیا سادی کر کے لے گا ہے چالیس یار روپیہ گھر بنائی سے سالیس یار روپیہ دیا گھر بنایا گیا پورا گھر ریڈی کریا گیا تو بہت مطلب پیسہ خرچہ کر کے سادی کرائی گیا تم میرے سادی کا دو سال بھی نہیں ہوا تو گھر سے بہت جلوم ہوکہ ہم لوگ لکا لگا گیا ہے گھر بنایا گیا ہے مطلب سادی بنایا ہے گھر توڑا گیا ہے چالیس ہیار میں گھر بنایا گیا تھا ہاں تو گھر کا ہم لوگ کو مطلب بہت انصاف نہیں ملا ہی جگہ سے ہم تو میٹھا طرح کی لڑکی ہے جو کونسیلر ہے ڈیڈر ہے جو رحمت ہے انتیاج ہے وہ لوگ ڈر گئے کہ ہم لوگ ڈر گئے اسی لئے ہم لوگ پیچھو ہٹنا پڑا تھا پولیس کے پاس ہم لوگ کیسے جائیں گے ہم لوگ پیچھو آدھی میں لگا کے رکھا ہے گھر سے بہار لکھ لیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا نہیں ابھی پولیس تو بولا جاؤ 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 ہم لوگ ریٹ تم لوگ جہاں آج نے گیا تھا کچھ نہیں کیا کچھ آپ لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ ہمرا سا ہمرا ساور کا آٹھ برا سے یہاں آئے تھے آج اس نے انتیکال ہوا ساڑ برا سے 65 برا سے تو جس وقت گھر خالی کیا گیا تو ان کو گودی میں کرتے اٹھا کے لے کے ہم دوسرا جگہ گئے ہاں پریلیس تھا برین سٹوک تھا گھر کا معلومہ میں وہ ٹینسن سے اس کو پریلیس ہو گیا تھا کہ ایک اتنا سال سے وہاں وہاں رکے ہوئے تھے اور ان کو اچانک بولا گیا کہ تم گھر خالی کرو وہ ٹینسن سے اس کو پریلیس ہو گیا ہے تو بہت سارا ان بہت تکلیف اٹھائے ہیں ان کو پھر اٹھا کے گودی میں لے جا کے وہ گھر میں کے مکین وہ پھر نہیں رہا ہے ابھی اس پروپرٹی کے سامنے آپ لوگ جائے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ کو دھنا میں بیٹھے مکین ہم لوگ کو پولیس اے تو ہم لوگ دو دن سے دھنا میں بیٹھے مکین پولیس بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائے ہیں تو آپ لوگ کو پیرا توڑ دیا جائے گا آپ لوگ کو یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں ابھی ابھی جو بھی ابھی آپ کے کاؤنسلر ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ تو کاؤنسلر کو یہاں جو نئے کاؤنسلر بنے وہ اسی منساری ان کو بولا ہے تو وہ بولے ہے وہ ہم لوگ کو بولے گھبڑائیے مت آپ لوگ کو جو انساپ آپ لوگ کو ملے گا زوانہ کتنے دن سے آپ اس پروپرٹی رہے ہیں ستر ایس سال سمسن لوگ ہے باڑی باپ میرا سمجھو اببو سے اببو سے اببو کا اببو رہ کے پھر اببو کا اببو رہ کے سب گئے ہیں اس کے بات سے جب سے لوگ آیا ہوا ہے مطلب آکے باڑی دھمکیوں کے دینے لگا مطلب نئے رحمت انساری اس کے ساتھ ہی کا نام انتیاج خوکون سب مل کر کے ہم لوگ بہت جلوم کیا گیا ہے میرے باپ ڈادہ کو سب وہ بہار نکال دیا گیا ہے گھر پہ حرکت کیا گیا ہے نئے نکولوگی پانہ سولہ تاریخ مطلب سال پھر ہو چکا ہے ایک ہفتہ کی بھی ٹیم نے دیا گھر پہ محضود آدمی گھر سے بیٹھا ہوا ہے گھر سے ٹان کے نکال کے ٹالی کھولا سب کو گرائی گیا توڑا گیا کھانا کھانے تک نے دیا یہاں تک گولی لے کے بسطول لے کے نکلا بم لے کے نکلا ہے یہاں تک مردان لیڈیس مرد سب کو لے گھوستا رہا ہے یہاں تک لیڈیس تک حملہ کر آیا ہے اب بولا کہ جائیں مرشیدہ بی بی کیا ہوا ہے وہ بولے دیرے سے بڑھے پیرا لائی جو کے دیرے سے بڑھے پیرا لائی جو کے دیرے سے بڑھے پیرا لائی جو سب کو دوسرا گھر میں کام کر کے کھاتا ہے تین چٹے والے بھار ہمیں کہاں جائے گی بھائی دوسری کو گھر چلتے ہیں مرسم کاٹ کا کاٹ دیا سب کو ڈاڑا سے ابھی کہاں رہے ہیں اب لوگ وہی گھر میں تھا ابھی کہاں رہے ہیں بھارا گھر میں بھائی آپ کو گھر بھار بھارا تین چٹے پوچھ گزیدہ بھار ہمیں کہی سے گھر چلائے گا اور میہ دوسری کو پیرا لائی جو گیا ہے کہ کام کرنے نہیں پناتا اس کو ہاتھ میں چھلاتے ہیں اگر آپ کے جو اب نکالون ہے آپ چاہتے ہیں درسے نہیں ہوا، نکالتے ہیں چلے چھو مائنے بعد دیکھے گا اب چاہتے ہوں؟ بہت دین تھے ہم لوگ پہلی دوری پہنچ گھار بھڑا تھا ہم لوگ بہت دین شلتا ہم لوگ پائدہ ہوئے بھائید ہوا کہ ٹائم کا گھر تھا ہم لوگ بہت تگلی سوہ پڑی رہتے تھے گریب ہمیں کام آتے کھاتے تھے اے یہ اللہ ہم لوگا گھر سے نکال دیئے کہ ہم لوگ جلوم سے ڈر سے کچھ بولنے نہیں سکتے کچھ کریں اور کیا بولیں بابو ہم لوگ ساٹھ سال سے ہیں لڑکی ہم ساڈھی کر کے یہ پر جائے بیوڑیا ہو گیا اب بچے لوگ بڑا بڑا ہو گیا چھوڑا چھوڑا پوٹا پوتی ہے بہت پریشان میں رہتے ہیں دو جو گھر چلا جی جب آپ جب آپ بولے تو آپ کو کب نے جائے گا ملے گا ملے گا بلے بان بنایا گا دے گا باہت دے گا کون دے گا کوئی نہیں دے گا خالی کر دو بھگا دے بہت مصیبت میں ہے مصیبت ہم آئے ہاں گھر میں کتنا آدمی آپ کا ہمارا لڑکا لوگ سب ہے بہو لوگ ہے ابھی بہو سادی کر کے آئے سے دو بچہ اس کا ایٹھا بہو کا تینٹھا بچہ ہے سادی کرنے کو اس سے کھاتی ہم پریسان دیتے ہیں سادی کر کے لئے گا ڈیٹ کنٹرنو بھاڑا میں دیا گیا کتنا سال سے ریٹ کنٹرنو بھاڑا دی رہے ہیں ڈیٹ کنٹرنو بھاڑا دے رہے ہیں بہت دین سے بھاڑا دے رہے ہیں ڈیٹ کنٹرنو بھاڑا دے رہے ہیں ہم لوگ سب محلوں نے جائز ہے پڑھنے نام نہیں لکھنا تھا بھی ڈیٹ کنٹرنو بھاڑا دیتا ہے تو کسی کا کانون سے اٹھانا نہیں چاہیے تھا مکین کیا بولیں گے ہم لوگ پڑھی لیکھی نہیں ہم لوگ جاہیل جاپٹال آدمی ہے ہم لوگ کو جو بولا گیا ہم لوگ وہ ہی کیا گیا مکین پلاس لیٹ کنٹرنو بھاڑا دینے سے اتنا پاور ہونا چاہیے کہ جب تو لوگ وہاں سے آفیس سے آرڈا نہیں آتا تو لوگ گھر خالی نہیں کرانے مکین یہ لوگ یہاں دمکی دے کے ہم لوگ کو سب کو گھر خالی کی رائے گیا بس ہم لوگ کا انصاف چاہیے ہم لوگ ہمراہ ساسور کا جوانی تھا ہمراہ ساسور کا جوانی تھا ہم میرا ہسوڑن آٹھ برس کا عمر سے یہاں تھے آج 65 میں میں نے ڈیٹ کر گئے سمجھے ہمراہ انکم اب کوئی سورس نہیں ہے ایک لڑکا ہے کوئی انکم او سورس نہیں ہے ان کو لے کے جانے کا قابل نہیں تھا لیکن پھر بھی گھر کی وجہ سے لے کے ان کو جانا پڑا ہم گول بھی رہے ہیں کہ دیکھئے ان کو لے کے جانے کا نہیں ہے لیکن بگل میں میرا گھر ہے بگل سے جو ہے گھر توڑ رہا ہے جائز سی بات ہے کہ ان کو گودی میں کر کے اٹھا کے لے کے جانا پڑا ابھی کہاں رہ رہے ہیں بگلی میں رہ رہے ہیں ڈو آجر روپے بھاڑا ہے ڈو آجر روپے بھاڑا ہے چار سو پانسو وطی پنکہ کا دیل لاتا ہے ہر مہدہ ایک سیم خانہ ہوتا ہے ایک سیم نہیں ہوتا مگن تیم سیم ان کا اپسورس خوش نہیں ہے ایک لڑکا ہے اس کو جو ہے باہر بھیجا لاشٹ میں مجبور ہو کر کے جب گھر سے نکال دیا گیا تو ابھی آپ کیا امید کرتے ہیں ابھی امید ہی کرتے ہیں واسیم بھائی جیتے ہیں اگر ہم لوگ کے لیے کچھ بڑا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم لوگ لائک کرتے ہیں ان کو بس ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں بھروچ کا آر ایک سو باون تاجیہ طلاب علاقے کا جو معاملہ ہم نے آپ کو دکھایا اس کے بارے میں ہم نے یہاں کے ستھانیہ کانسیلر واسیم انساری سے بات کرنے کی کوشش کی ہے بات کرواتے ہیں ہم آپ کو کہ ان کا کیا کہنا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں آر ایک سو باون کا جو کیس ہے نا الیکشن سے پہلے رحمت انساری نے اس کو کھالی کروایا جب دستی کہ تین مہینہ کے اندر میں تم لوگ کو گھر دے دیا جاگا کوئی بیلڈنگ منا ہوا ہے اس میں گھر دے دیا جاگا لیکن اس کے بعد جب ہم جیتے ہیں تو لوگ آئے ہیں ایسا سا بات ہے تو ہم بلے ٹھیک آپ لوگ اپنا اپنا گھر بنا کے جہاں اگر آپ لوگ گھر نہیں ملا تو گھر بنا کر رہیے تو اس میں اس میں کچھ لوگ پرموٹنگ کرنے کے لئے پریشان ہے جس میں سمسو جمانساری کا ایک لکا ہے نکی بول کے وہ پرموٹنگ کرنے کے لئے اس میں پریشان ہے وہ سب جہاں کہہ رہا ہے کہ وسی منساری کا لکا پرموٹنگ کر رہا ہے وسی منساری کا لکا وسی منساری کا کوئی بھائی پرموٹنگ واٹ لمر 37 میں کچھ نہیں کرے گا یا آپ میڈیا کی جانی سے سب کو بتا دینا چاہتے ہیں اور یہ جو عورتوں لوگوں کو باہر کر دیا گیا میں کوشس یہ کروں گا کہ ان لوگوں کا گھر ان لوگوں کو ملے چاہے جیسے بھی ملے ان کے رہنے کے لئے ہم کل کا اسی صاحب نے ٹیم لیا ہے بیٹھ کر ہم لوگ بات کریں گے اگر کل اسی صاحب نے نہیں بیٹھ کر بات کیا تو پھر ان لوگوں کو جوادستی وہاں پر ہی گھر کھولیں گے ٹالی کھولا بنا کے تم لوگ اپنے سے رہو اچھے ان لوگوں نے کیا کانونی کوئی راستہ اختیار کیا ہے دیکھیں یہ لوگ ابھی کانون کا راستہ نہیں اختیار کیا تھا لیکن اب کل سے لوگ کانونی کے راستہ اختیار کریں گے ٹینین لوگ اور اُدھر سے بھی دھمکی ملنا ہے کہ تم لوگ کو چھوڑیں گے نہیں تم لوگ کو بتائیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے دھمکی دیا جا رہا ہے اور تم لوگوں کو کوٹ سے ہی کریں گے وہ کریں گے ہن کریں گے تین کریں گے جس میں وہ اسی بھی جڑا انٹر فیل لے رہے ہیں اسی بھی انٹر فیل کر رہے ہیں ٹینین لوگ کا بات نہیں سن رہے ہیں ڈھر سے بات نہیں سن رہے ہیں تو ہم کو تو پبلک کو لہی کے چلنا ہے میرا ڈھر سے 37 میں ہم آمن اور سانتی چاہتے ہیں کہ تاکہ وہاں پری کا عوام وہاں کا پبلک جو کرنا چاہے کرے باہر کا کسی کو ہم کام کرنے وہاں نہیں دیں گے کچھ نہیں کرنے دیں گے بہت بم بم رکھا دیا گیا کہ گھر اگر خالی نہیں کرو تو پولیس سے پکلا دیں گے ابھی بم رکھ کے مسین بھلا بڑا دیا گیا مسین لے لے کے لگا لوگ رات میں پی کے گھوسا ہے امتیاج 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 ہے اور کالا سونو ہے اور ایک لکا بلال ہے اس دس بارہ لکا کو رات میں ڈھکا دیا جاتا تھا بھالی میں کم سے کم آپ کو بتا دے رہے ہیں اسی سے نبی لوگ رہتے تو بھالی کے اندر میں جس سے اسی سے نبی لوگ رہتے تھے ہر گھر میں تو دو تین چار کر کے رہتے تھے اگر چار کر کے رہتے تو سمجھ دیو سولا گھر میں کتنا لوگ ہیں امید کیا دیکھئے ہم تو وعدہ کیا ہے کہ ہم جیسے بھی تو آپ لوگ کو انیاں دلائیں گے آپ لوگ ہی رہیے آپ لوگ سانتی سے رہیے اور آپ لوگوں کو جہاں جہاں گھر بنا ہوا ہے ہم آپ لوگوں کو گھر وہیں وہیں دلائیں گے ٹھیک اسلام تو یہ تھے وسی منساری جو کہ ایک سوسائٹیس کے کانسیلر انہوں نے بھی گمبیر آروپوں کی پسٹی کی ہے وہ بھی بتا رہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے کل ان کو ایسیسن کمیشنر اور پولیس سے ملنا ہے اس کے بعد یہ قانونی راستہ اختیار کریں گے دیکھا آپ نے ان چھلکتیویں آنکھوں سے درد اپنا آشیانہ کھو جانے کا کچھ کچھ کا تو پچاس ساٹھ سال پرانا بھی گھر تھا آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے کو لے کر ان کے الزامات کو لے کر جب ہم نے رحمت اللہ منساری جو کہ یہاں کے اس تھانیے کیم سینیتا ہے اور ساتھ ہی پرانے کانسیلر بھی ہیں ایکس کانسیلر بھی ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا صاف الفاظوں میں کہنا ہے ان کی طبیعت خراب ہے اور اس بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے